تم نے گھر گھر پہ دستک نہیں دینی بلکہ ہر مسلمان کے فکر و شعور پہ دستک دینی ہے کہ سنیوں جاگنے کا وقت آ گیا ہے اب میں تم سے ایک اور بات بھی کر دوں تمہارے جاگنے کا وقت تو ہو گیا مگر میں بھی اگر یہاں کھڑا ہوں آپ بھی یہاں اگر کھڑے ہیں تو یہ میری اور آپ کی کوئی محنت نہیں ہے یہ بتاؤ کہ سنیوں تمہارے سیاسی شعور کو اغوا کیا گیا اور تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بھی پڑی کوشش کی گئی لاکھوں ڈالر نون لیگ کی حکومت میں ملے اور لاکھوں ڈالر عمران خان کی حکومت میں ملے سرداری کی حکومت میں ملے مشرف کی حکومت میں ملے مشرف جس وقت آیا تھا آتے ہی اس نے کہا تھا کہ ہم ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قانون میں امیٹمنٹ کریں گے صرف اس نے اشارہ دیا تھا اس وقت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد دورانی صدیقی حیات تھے آپ نے نشتر پار کراچی کے اندر اسی وقت میں نبوت کانفرنس بلائی تھی اور آپ نے مشرف کر للکار کے کہا تھا ائرپورٹ پر اترنے سے پہلے پہلے مافی مانگ لو ورنہ ہم تمہارا ہشر کر دیں گے تمہیں سات ستمبر کی تاریخ یاد نہیں ہے مشرف کے دور میں علامہ شاہ احمد دورانی صدیقی بسال فرما گئے وہ سمجھے کہ شاہ احمد دورانی صدیقی گیا تو اب اہل سنت کے سر سے سایہ ہٹ گیا اب ان کی قیادت کرنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا اور انہوں نے بار بار یہی کہنا شروع کر دیا اب تو اہل سنت یتیم ہو چکے ہیں اب تو ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اور ان کا سیاسی شعور اب دفن ہو چکا ہے اور ساتھ ہی وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں وہ بڑے گرج رہے تھے بیس رہے تھے اور سنیوں کو میٹھا زہر پلا رہے تھے کہ تمہارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں مگر چار جنوری دو ہزار کیارہ کی شام کو پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی یاوری کی اور چار جنوری کو غازی منتاز حسین قادری نے ستائیس دولیا سلمان تاثیر کے سینے میں اتار کر یہ بتا دیا کہ رسول اللہ کی عزت و نموز کے محافظ موجود ہے اور پھر منتاز قادری کا مقدمہ لڑنے کے لیے لوگوں نے دیکھا کہ امام الصرف والنا سید المفسرین فنافی خاتم النبیین حضرت اللہ میں شیخ العدیس والترسیر امام امام یزیمت امام جرت امام غیرت کشتائش کے مصطفی امیر المجاہدین اللہ میں خادم حسین وزیر سنان رسول اللہ جی ہاں اہل سنت کی قیادت صرف پاکستان میں نہیں کی کیونکہ قائد کہتے ہی اس کو ہے جو رسول اللہ کی سیاست کی سنت کو لے کر چلے امیر مسلمانوں کا ہوتا ہی وہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرے